KGF چپٹر ٹو کے اینڈ میں رو کی پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے تحتا اس کے بعد میں ہمیں KGF3 کے کچھ سین دکھائی دیتے ہیں تو انہیں سین کے بارے ہم جانیں گے کہ KGF3 کے اندر کیا ہونے والا ہے تحتا اس کا سلال مووی سے کیا سمند ہے KGF چپٹر ٹری تحتا سلال مووی میں کیا سمند ہے تحتا ان کے ڈائریکٹر پرشاند نیل ان کے بارے ہم کیا سوچ رہے ہیں اس ویڈیو ہم جانیں گے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک تتہ چینل کو سسکرائب کر دیں موبائل آئیکن پلک کر دیں کیونکہ آنے والی ویڈیو آپ وہ جلدی سے جلدی نوٹیفکیشن مل جائیں KGF چپٹر 1 نے راکنگ اسٹار یس کی رات تو رات فین فالوئنگ بڑھا دی تتہا انڈیا من کا کریز رات تو رات بڑھ گیا KGF چپٹر 2 کی سکسیز کو دیکھتے ہوئے پرشاند نیل نے سالہ اور موی کو نکالنے کے بارے میں سوچا ہے KGF چپٹر 2 کی سکسیز کو دیکھتے ہوئے ڈائریکٹر پرشاند نیل نے اسے کے آگے بھی شکل نکالنے کے بارے میں سوچا ہے جس میں KGF چپٹر 3 سالہ اور تتہا انیا سوپریٹ بزرٹ والی مویاں ہوگی ابھی تک KGF چپٹر 3 کی اسٹوری کا اوپیشیل نوٹیفکیشن نہیں ہے پھر بھی ہم اس کا اسٹوری کا پتہ لگا سکتے ہیں کیونکہ KGF چپٹر 2 کے اندر کچھ ایسے سین ہیں جس کے اندر ان کا ریلیٹیٹ سیدھا KGF چپٹر 3 کے اندر ہونے والا ہے KGF چپٹر 3 میں جس طرح ڈائریکٹر پرشاند نیل نے سارے سین ریالٹی میں سوٹ کیے تھے اسی طرح سالہ اور موی میں بھی سارے سین ریالٹی میں سوٹ کیے گا جائیں گے سالہ اور موی میں کچھ ایسے سین ہوں گے جن کا ریلیٹیٹ سیدھا KGF چپٹر 3 کے اندر ہونے والا ہیں تتہہ یہ آگے کے سیکل میں بھی کام ہنے والی ہے KGF چپٹر 1 میں راکی نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی بنے گا حالانکہ KGF چپٹر 2 میں وہ بس بھارت کا ای امیر آدمی بن پایا ہے لیکن KGF چپٹر 3 میں وہ دنیا کا امیر آدمی بنے گا KGF چپٹر 3 میں 1979 سے 1981 تک جتنا ان سے استولاد دیشن میں کرائم کیا ہے اس کی ساری جیٹیل ہمیں KGF چپٹر 3 میں دیکھنے کو ملیں گی تتہہہ اس کی پیچھے سی آئیے تتہہہہüyorsun آرمی راکی کیوں پڑی تھی اس کی بھی رحم کر ہی ہمیں KGF چپٹر 3 میں ملنے والی ہے تتہہہہ ہمیں اس کا سیکل بھی ہمیں سالہ اور موی میں دیکھنے کو ملے گا KGF موی میں راکی کی ماں کا یہی آدم انتی میچا تھی کہ روکی دنیا کا سب سے امیر آدمی وہ طاقت پر انسان آدمی بن کے مرے حالانکہ یہی مووی میں ہوا ہے کیجی اپ چیپٹر ٹو مووی کے اینڈ سین میں ہمیں روکی کو ڈوبتے ہوئے بتائے انہاں کی مرتے ہوئے حالانکہ ڈائریکٹر پرشاند نیل روکی کو اتنی زلدی مار نہیں سکتے کیونکہ ان کو آگے بھی روکی کے سیکویل بننان ہے تتہا ان کی موویاں بلوگ باسٹر رہتی ہیں تو اتنا بڑی رسک یہ نہیں لے سکتے اگر کیجی اپ چیپٹر ٹری میں روکی کا اینڈ ہو جاتا ہے تو ان کی انڈیا میں فین فولوئنگیں کم ہو جائے گی اور اس کو واپس بڑھانے کے لیے ان کو واپس اوہی میند کرنی پڑے گی جس طرح روکی نے سولہ سے زیادہ دیشتہ میں اپنا دب دب بنا کے رکھا ہے وہی دب دب ہمیں کیجی اپ چیپٹر ٹری میں دیکھنے کو ملے گا جس طرح ہالی وڈ میں مارول موویز اپنا کریز بنا کے رکھتی ہیں ویسا ہی کریز انڈیا میں بھی کیجی اپ کے پڑھتی ہیں کیجی اپ چیپٹر ٹری چیپٹر ٹری تتہا سندار موویز کا ایسا گمبائن ہوگا جو ہالی وڈ کو ٹکر دے گا آپ کو کیا لگتا ہے کونسی موویز زیادہ پاپلر ہوگی کمنٹم بتائے تتہا بھی